سکول سٹوڈنٹز اور والدین کے لیے بھی حکومت کا ماہ ستمبر میں تعلیمی دارے کھولنے کا گرین سگنل دے دیا گیا ہے بینل سبائی وزراء تعلیم کانفرنس کے اہم فیصلے تعلیمی داروں کو ستمبر کے پہلے ہفتے کھولنے پر اتفاق ہوا ہے ذرائع نے ایسا بتایا جی ہاں ذرائع کے مطابق کرونا وبا کی شدت کے تناثر میں تاریخوں میں رد و بدل بھی کیا جا سکتا ہے کانفرنس کے فیصلوں کا نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کل جائزہ لے گا اس کے بعد ہی حتمی فیصلہ کیا جائے گا سکول سٹوڈنٹز اور والدین کے لیے بڑی خبر ہے حکومت کا ماہ ستمبر میں تعلیم دارے کھولنے کا گرین سگنل بینل سبائی وزراء تعلیم کانفرنس کے اہم فیصلے ہیں تعلیم داروں کو ستمبر کے پہلے ہفتے کھولنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے ذراع کے مطابق کرونا وبا کی شدت کے تناظر میں تاریخوں میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے جبکہ کانفرنس کے فیصلوں کا نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کل جائزہ لے گا اہم فیصلے کیے گئے ہیں سکول سٹوڈنٹز اور والدین کے لیے بڑی خبر ہے حکومت کی جانب سے ماہ ستمبر میں تعلیم دارے کھولنے کا گرین سگنل دے دیا گیا ہے بلکل اب یہ ریٹ سگنل جو تھا وہ ییلو سگنل میں بدل گیا ہے گرین ابھی مکمل نہیں ہوا ہے کیونکہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے بینالصوبائی وزراء تعلیم کانفرنس کے اہم فیصلے ہیں تعلیمی اداروں کو ستمبر کے پہلے ہفتے کھولنے پر اتفاق ہو گیا ذراعی ایسا بتاتے ہیں جبکہ کرونا وبا کی شدت کے تناظر میں تاریخوں میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے کانفرنس کے فیصلوں کا نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کل باقاعدہ طور پر جائزہ لے گا جس کے بعد ہی یہ سگنل گرین ہو جائے گا ابھی سگنل یہ ییلو ہے اور آپ کو بتائیں کہ تعلیمی اداروں کو ستمبر کے پہلے ہفتے میں کھولنے پر اتفاق ہوا ہے ذراعی ایسا بتا رہے ہیں جبکہ سکول سٹوڈنس اور والدین کے لیے یہ بڑی خبر ہے حکومت کا ماہ ستمبر میں تعلیم ادارے کھولنے کا سگنل دیا جا رہا ہے جہاں سگنل دے دیا گیا ہے حکومت کی چانم سے اور کہا جا رہا ہے کہ ستمبر میں تعلیم ادارے کھول کیا جائیں گے تاہم حتمی فیصلہ اس حوالے سے نہیں کیا گیا کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا تعلیم اداروں کو ستمبر کے پہلے ہفتے کھولنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے ذراعی کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے کرونا وبا کی شدت کے تناثر میں تاریخوں میں رد و بدر بھی کیا جا سکتا ہے کانفرنس کے فیصلوں کا نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کل جائزہ لے گا اس کے بعد ہی حتمی فیصلہ کیا جائے گا سکول سٹوڈنٹس اور والدین کے لیے یہ ایک بڑی خبر ہے جو کہ سامنے آئی ہے